اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین وہو خیر و ناصر و معین اما بعد فقد کال الرحمن فی کتاب الفرقان و قولہ الحق و وستق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکرہم بے ایام اللہ عید الفطر کی آمد آمد ہے اور دنیا بھر میں مسلمان عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف ہیں عید الفطر ہو یا عید الازحہ جب بھی قریب آتی ہیں ملت جعفریہ میں ایک گروہ سرگرہ میں عمل ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو عید نہیں منا رہے چونکہ یہ ہمارے مولا کا دسوان ہے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت چونکہ اکیس رمضان کو ہوئی اور یکم شوال کو دس دن بعد عید الفطر ہے تو یہ بات کہہ کر عید نہیں منائی جاتی کہ یہ مولا کا دسوان ہے لہٰذا اہل بیت کے گھر میں سوگواری ہے غم ہے اہل بیت جو ہیں وہ غم زدہ ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں نتیجہ تن کالا لباس زیبتن کیا جاتا ہے اور سارا دن ماتم اور سوگواری میں بسر کیا جاتا ہے نہ تو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور نہ ہی عید الفطر منائی جاتی ہے اس حوالے سے ہم سے بھی استفسار کیا گیا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا ہمیں عید منانی چاہیے یا ہمیں عید نہیں منانی چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے جسے پاکستان کے پروفیسر مبارک حیدر نے تحریر کیا ہے اور اس کا عنوان ہے تہذیبی نرگسیت اپنی اس کتاب میں وہ اس بہت بڑی سازش سے پردہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور یہ بین الاقوامی سازش ہے جس کا مقصد ہی ہے کہ ملت جعفریہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور اسی سازش کی جو پہلی کڑی تھی اس میں پاکستان کی دیواروں پر کافر کافر شیعہ کافر کے نارے لکھوائے گئے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں کبھی کہا گیا کہ ان کا عقید توحید درست نہیں ہے یہ خدا کو نہیں مانتے حالانکہ جتنا واضح اور روشن عقید توحید ہمارے ہاں ہے مقتب تشیعہ کے پاس ہے کسی اور مقتب کے پاس نہیں ہے جو توحید اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی ہے وہ توحید کا عقیدہ کسی اور کے پاس نہیں ہے کبھی کہا گیا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے ان کا قرآن جو ہے وہ چالیس پاروں کا ہے حالانکہ اس کا دور دور سے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کبھی کہا گیا یہ عید نہیں پڑھتے عید کی نماز کو یہ تسلیم نہیں کرتے کبھی کہا گیا کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے کبھی کہا گیا یہ ازواج کو نہیں مانتے اور ترہ ترہ کے اس طرح کے جو ہے وہ عقائد اور اس طرح کے نظریات اور اس طرح کی چیزیں ہم سے منصوب کر کے کوشش یہ کی جاری ہے کہ ملت جعفریہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے انہیں مشرق اور کافر قرار دیا جائے اور عید اس وجہ سے بھی اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے چونکہ یہ وہ تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مسلمان مل کر مناتے ہیں شیعہ اور سنی مسلمان دونوں عیدیں مل کر خوشی مناتے ہیں تاکہ شیعوں کو آئیسولیٹ کر دیا جائے نکال دیا جائے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سے دور کر دیا جائے اور پھر لوگ یہ کہنے پر مجبوروں کے دیکھیں یہ تو اسلامی تہوار بھی نہیں مناتے لہذا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اگر اس نظریہ کو مان بھی لیا جائے کہ یہ مولا کا دسوہ ہے اور ہم عید نہیں منا رہے تو پھر تو بے شمار تاریخ ہیں اور ایسی ہیں کہ ہمیں ان پر بھی غور و غوث کرنا ہوگا مثلا عید غدیر اٹھارہ زلحج کو ہم مناتے ہیں بہت بڑی عید ہے بلکہ سب سے بڑی عید ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علی حیدر کرار علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا خدا کے حکم سے یہ عید اٹھارہ زلحج کو ہم مناتے ہیں اور دس دن پہلے سات زلحج کو امام پنجم امام محمد باکر علیہ سلام کی شہادت ہے اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ مولا کا دسوہ ہے تو پھر تو عید غدیر مناتے ہوئے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم منائیں یا نہ منائیں عید ملاد النبی کے جو ہم سترہ ربی الول کو مناتے ہیں جس دن پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے یہ عید بھی پھر ہم نہیں منا سکتے چونکہ آٹھ ربی الول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے اور سترہ کو عید ملاد النبی ہے لہذا وہ ہمارے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا دسوہ بنتا ہے ہم تیرا رجب بھی پھر نہیں منا سکتے جو مولا متقیان کی ولادت با سعادت کا دن ہے جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے انتہائی عقیدت جو شکروش کے ساتھ منایا جاتا ہے پھر ہم تیرا رجب بھی نہیں منا سکتے چونکہ یہ خاتون قیامت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کا چالیسوہ بنتا ہے چونکہ تین جماعتی ثانی کو بی بھی کی شہادت ہے اور تیرا رجب کو بی بھی کا چالیسوہ بنتا ہے پھر ہم وہ بھی نہیں منا سکتے پھر ہم تین اور چار شعبان کا جشن بھی نہیں منا سکتے چونکہ اگر تین اور چار شعبان کا ہم جشن منائے تو یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا دسوہ بنتا ہے پچیس رجب کو ہمارے ساتھ میں امام کی شہادت ہے اور تین اور چار شعبان کو ہمارے ساتھ میں امام کا دسوہ بنتا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چیزیں داخل کی جا رہی ہیں چودہ سو سال سے عیدیں منائی جاتی رہی ہیں ہمارے بزرگان ہمارے آباؤ اجداد چودہ سو سال سے آئمہ مناتے رہے ہیں خود آٹھویں امام کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جس دن امام عید پڑھانے نکلے امام کا انداز کیسا تھا اور امام کا چلنا کیسا تھا اور امام کا لباس کیسا تھا اور وہ نعرے تقبیر کیسا تھا جب امام بلند کر رہے تھے خود امام اور آئمہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ عید کی نماز ادا کرتے رہے ہیں اور خود معصوم کا فرمان ہے کہ شیعتنا خولکو من فاضل تیناتنا یفرہونا لفرحنا ویحزنونا لحزننا کہ ہمارے شیعہ خوشی کے دن خوش ہوتے ہیں اور غم کے دن غمگین ہوتے ہیں لہٰذا یہ چیزیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک سازش کا حصہ ہے اور میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے ملت جعفریہ کے بہنبائیوں سے کہ خدارہ اس سازش کا حصہ نہ بنے یہ ہمارے اور یہ نوجوان کی جو اس فکر کو عام کر رہے ہیں اور اس فکر کو جو ہے وہ متعارف کر آ رہے ہیں وہ بھی کسی غلط نظریہ یا غلط عقیدیں یا غلط سوچ کے تحت نہیں کر رہے ان کو پتہ نہیں ہے وہ مولا کی محبت میں آ کر یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے دشمن کبھی دشمن بن کر بار نہیں کرے گا وہ دشمن دوست بن کر ہماری صفوں میں آتا ہے اور پھر اس طرح کے عقائد اور نظریات ہماری صفوں میں جب وہ رائج کرتے ہیں اور تاکہ شیعہ کو اسلام کے دائرے سے خارج کیا جائے لہٰذا عید اہل بیت علیہ السلام کی حیاتیں تیبہ سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے انہوں نے کیسے عیدیں پڑھی کیسے پڑھائیں کیا ان کا انداز تھا لہذا خوشی کے دن خوش ہونا ہے